میری لئے مولانا تاریخ جمیل صاحب سے بات کرو ماذا ہے سر بہت جاتا کس بات سے آئندہ نہیں سر ایسی ہوگا کیونکہ اس میں جس طرح آپ کہہ رہے ہو کہ اس کی ویڈیو ریکارڈنگ بھی ہے وہ اس میں تسلیم کر رہے ہیں کہ اس نے مختلف علماء کرام کے نام پہ انکلوڈنگ تاریخ جمیل صاحب کے نام پہ اسے پیسے ہتھیائے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں حضرت شیمہ اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آئینہ دگلتور آئینہ دگلتور کا مقصد یہ ہے معاشرے کی اکاسی کرنا ناظرین آپ لوگ کو جو سکرین پہ نمبر دکھائی دے رہے ہیں یہ ہمارا وارس اپ کا نمبر ہے جو بھی قرائم ہو جو بھی جرم ہو آپ کے اردگرد آپ لوگ ہم سے اس پر ویڈیو بھی شیئر کر سکتے ہیں اور ہمارے ساتھ کانٹیک بھی کر سکتے ہیں ناظرین آج ہم آئے ہیں لاہور اور لاہور میں ہم ایک ایسے گروہ کو پکڑنے جا رہا ہیں جو بڑے بڑے علماء کو بدنام کر رہے ہیں جس میں ہمارے معزز علماء کرام مولانا تاریخ جمیل صاحب ایسے بڑے بڑے علماء کو بدنام کرتے ہیں اس کے نام پہ پیسے لیتے ہیں جو لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہاں محبوب آپ کے قدموں میں ہم آپ سے جن جو موکل ہے اس کو بھی آذر کرتے ہیں ایسے گروہ کے ایک شخص کو ہم پکڑنے جا رہے ہیں جو سب سے پہلے ہمارے معزز علماء کرام میں سے مولانا تاریخ جمیل صاحب کے نام سے چار لاکھ پچاس ہزار روپے اس شخص سے بٹھو رہے ہیں آج ہم اپنے خوپیہ انفارمر کو اس کو پیسے دینے جا رہے ہیں جو آپ لوگ کے سامنے ہیں یہ کیمرہ میں صاحب اس کو فوکس کر رہی یہ پیسے ہم اپنے انفارمر کو دینا چاہتے ہیں یہ پیسے ہم ان کے جیب سے خود اپنے ہاتھوں سے نکالیں گے کہ آج یہ تیس ہزار روپے کے ڈیمانڈ کی ہے کہ ہم آپ کو مولانا تاریخ جمیل صاحب سے دم کروائیں گے اس سے ملنے جا رہے ہیں تو ہمارے علماء کو بدنام کرنے والا گروہ میں آج پکڑنے جا رہے ہیں انشاءاللہ یہ پیسے ہم نے آپ لوگ کو دکھائیں اور یہ ہم اپنے ہپیہ انفارمر کو دیں گے اور پولیس کے ساتھ یہ ساری کاراوائی کریں گے اس میں ہمارے ساتھ وکیل بھی ہوں گے کافی عرصہ سے مجھے لوٹ رہا تھا اور ابھی تک اس نے ٹوٹل چار لاکھ سیترہ ہزار مجھ سے فروڈ کر کے ہتھایا ہے اور اس نے ایسے ایسے ریلیجنس پرسنیلٹیز جو ہمارے جیسے مولانا تاریخ جمیل صاحب مولانا کوکب نورانی کاری صاحب مولانا شوکت علی قادری صاحب جن کے نام سے ہی ہمیں عقیدت ہے پسٹ اقوال ہم یہ بتائے کہ مولانا تاریخ جمیل صاحب کے نام سے آپ کو کیسے لوٹا ہوں اس نے یہ کہا کہ میں ایک پریشانی میں تھا ذہنی پریشانی میں مبتلا تھا تو کہتا تھا کہ یہ دوست بنا میرا اس نے کہا کہ میں آپ کا مسئلہ حل کروا دوں گا ان کا نمائندہ ہوں جتنے بھی میں نے آپ کو علماء کے نام بتائے اس نے بتائے کہ میں ان کا نمائندہ ہوں اور اس طرح سے کہہ کے مختلف قسم کی بشارتیں سنا کے جھوٹے خواب سنا کے یہ مجھ سے پیسے لوٹا رہا اور اس نے مجھے ایسے ایسے صحابہ نام بندہ سوچے بھی تو انسان کو شرم آتی ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے بلکل ایسے ہی ہے جو الفاظ سنا ہو اس نے بترین الفاظ اس سے کی ہیں ہمیں وہ دوبارہ کلیئر نہیں کرنا چاہتے بڑھ اس نے جو مولانا تاریخ جمیل صاحب کوکم نورانی صاحب کے نام سے جو پیسے آپ سے وصول کیے جو آپ سے بٹھور لیے آج ہم ان کو رنگے ہاتھ پکڑنے ہم آپ کو اور اپنے خوپیاں انپارمنٹ کو کچھ پیسے دیں گے تیس ہزار ہم اس کو رنگے ہاتھ پکڑنے تو ٹوٹل اب تک اس نے چار لاکھ پچھتر ہزار آپ سے روٹے ہیں چار لاکھ چھتر ہزار اچھا تو اب ہم جائیں گے وکیل کے پاس وکیل کے پاس ہم جائیں گے پولیس ٹیشن پولیس ٹیشن کے بعد ہم جائیں گے اس کے پاس اور اس کو رنگے ہاتھ پکڑنے آپ نے بھی ہمارے ساتھ بنتے رہنے ہیں ٹھیک ہے اچھا ناظرین تو اس وقت ہم موجود ہیں لاہور ہائی کورٹ کے نزدیک ہمارے ساتھ موجود ہے محمد شاہد تصور راو صاحب جو ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہمارے ساتھ موجود ہے ہم ان سے کچھ مشورہ لینا چاہتے ہیں ہم ان سے پوچھتے ہیں اس ملزم کے حوالے سے مولانا تارک جمیل صاحب کے نام پر لوگوں سے پیسے بٹھو رہے ہیں تو ہم ان سے کچھ مشورہ لینا چاہتے ہیں کہ اس کے لئے قانونی لاعمل کیا ہوگا تو اس میں تو ہم دیکھیں تو پھر یہ کرمیل بریچ اف ٹرسٹ یعنی اگر اس کو ہم دیکھیں مجرمانہ بدنیتی کا جرم بھی بنتا ہے ہمارے ساتھ سارے ایویڈنس موجود ہے ہاں کیونکہ اس میں جس طرح آپ کہہ رہے ہو کہ اس کی ویڈیو ریکارڈنگ بھی ہے وہ اس میں تسلیم کر رہے ہیں کہ اس نے مختلف علماء کرام کے نام پر انکلوڈنگ تارک جمیل صاحب کے نام پر اسے پیسے ہتھیائیں ہیں تو اب اس کو محروم تو کیا گیا اس کی رقم سے اس کی پروپٹی سے اور ساتھ میں آپ کہہ رہے ہیں موبائل فون بھی اس سے لیا اسی بہانے تو اگر وہ اس کو اپنے ہی مقصد کے لئے استعمال کرتا ہے کسی کے لئے پیسے لیے ہوئے کسی کے نام پر لیے ہوئے پیسے کو تو وہ چار سو چھے کے تحت بھی اس کا جرم بنے گا اچھے ناظرین اب ہم جا رہے ہیں پولیس ٹیشن اور ہم دیکھتے ہیں کہ پولیس کے ساتھ کیا لائے عمل دے پائے گا موسیقی موسیقی آپ کے جب میں پیسے ہیں جب میں پیسے ہیں جب میں پیسے ہیں جب میں پیسے ہیں جی ناظرین جو پیسے ہم نے ان کے ہاتھ پکڑا ہے ان کو دیکھائیں یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کو نظر آ رہی ہے پیسے یہ دیکھیں یہ بھی دیکھیں یہ بھی دیکھیں یہ بھی دیکھیں سارے پیسے قریباً ایک دو تین چار پانچ تیس ہزار روپیائیں یہ رکھو یہ رکھو 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 اچھا آپ مجھے بتاؤں نا مولیانا تاریخ جمیل صاحب اس کو ذرا کال کرے جو آپ کام کرتے ہو نا مولیانا تاریخ جمیل صاحب کو جو آپ بدنام کر رہے ہو اس کے نام سے آپ جو لوگوں کو لوٹ رہے ہو اس کے ذرا کال میرے ہو جی سر ماظرین بہت جاتا ہے ماظرین میرے پاس موبائل نہیں ہے سر موبائل نہیں ہے دیکھیں سر نہیں آپ نے اس لڑکے کو کس نام سے لوٹنے کی کوشش کی کہ آپ مولیانا میرے دوست ہیں دوست ہیں جی اچھا یہ دوست ہیں تو آپ نے اس کو بتایا ہے کہ میں مولیانا تاریخ جمیل صاحب سے آپ کا کام کروا تو چار لاکھ پچتر ہزار روپی آپ نے اسے لیے اچھا آپ جن کو بھی حاضر کرتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں مولیانا تاریخ جمیل صاحب سے بات کرو ماظرین سر بہت جاتا کس بات سے آئندہ نہیں سر ایسی ہوگا آئندہ ایسا نہیں ہوگا اچھا جو آپ یہ بولے عوام کو لوٹ رہا ہے ادھر آ جاؤ ادھر آ جاؤ بات سنو یہ کہہ رہا ہے یہ میرا دوست ہیں جی یہ اس نے چار اچھا چھترہ زہر روپی تک اس نے اس کے بقول اس کا میرے پاس ثبوت بھی موجود ہے آرڈیو کی فارم میں ویڈیو کی فارم میں اور پیچرز کی فارم میں اچھا کس چیز کا پیسے لیا ہے اس نے آپ سے اس نے ہمیشہ مجھے ورگلایا ٹھیک ہے اور یہ بتاتا رہا ہے کہ جی میں آپ کا یہ کام کر دوں گا میں منٹلی جو ہے نا سائکولوجیکلی بہت پریشان تھا اس نے آپ سے مولیانا تاریخ جمیل صاحب کے بارے میں کیا کہا تھا مولیانا تاریخ جمیل صاحب کا کہتا ہے کہ میں ان کا نمائندہ ہوں ٹھیک ہے اور وہ مجھے پرسنلی جانتے ہیں صرف وہ ہی نہیں اس کے علاوہ شوکت علی قادری صاحب شوکت علی قادری صاحب جی اور تکی عثمانی صاحب کوکم رانیو کاروی صاحب بڑے بڑے جتنے بھی علماء ہیں نا ان کے نام پر یہ جو ہے نا مجھ سے پیسے لیتا رہے کہ میں اچھا میرے ان سے علماء کے نام پر آپ سے پیسے لیتا اچھا آپ مجھے بتاؤ مولیانا تاریخ جمیل صاحب کو ذرا فون مارا سر میرے پاس موبائل نمبر نہیں ہے موبائل نہیں ہے اچھا تو اس کا نمبر ہے آپ کے پاس سر نہیں ہے سر میں کیا ماظرہ چاہتا ہوں ماظرہ چاہتے ہو چار لاکھ پچھتر آزار روپے اس سے بٹھو رہے ابھی کہتے ہیں میں ماظرہ چاہتا ہوں کیوں اس سادہ لوگوں کو لوٹ رہے آؤ نماز آتے ہیں آپ پڑھنا؟ آتی ہے دیڑی چونی ہے نا جے کونسی روحانی علم ہے آپ کے پاس؟ کوئی بھی نہیں سر کوئی بھی نہیں ہے اس نے کیا کہا آپ کو کونسی روحانی علم ہے؟ کہتا ہے کہ جی میرے پاس یہ ایک سیسس ہے مجھے مولانا صاحب نے اتنے ایک سیسس دی ہوئی ہے کہ میں ان کے معاملات دیکھ کے آپ کو بتا سکتا ہوں کسی بھی شخص کے اور یہ بتاتا رہے ہیں مجھے یہ چل رہا ہے کے ہاں یہ چل رہا ہے یہ چل رہا ہے میرے جو معاملات ہے مجھے بتاؤ میرے کیا معاملات ہے؟ مجھے کچھ نہیں بتا سر میں رہیا تھی مجھے باتا نہیں سر مجھے کچھ نہیں معلوم سر مجھے کچھ نہیں معلوم ابھی پولیس آتی ہے اچھا ناظرین ہم نے اس شو میں سارے جو مناظر پہ ہم نے آپ لوگ کو دکھا جو جیسے اس لڑکے کو بلیک میل کرنا مولانا تارک جمیل صاحب کا نام لینا اس کے نام سے چار لاکھ چیتر ازار روپے وصول کرنا لوگوں کو بلیک میل کرنا ہمارا کام ہے نشاندی ہی کرنا اور اس کو ایکسپوس کرنا تاکہ معاشروں کو اوائرنس ملے لوگ جانے پہچانے کہ ایسے لکھے پڑے لوگ بھی اس جال میں بھس جاتے کیونکہ جو لوٹنے والا تھا وہ بھی لکھا پڑا تھا اور جو جس نے پیسے دیئے تھے وہ بھی لکھا پڑا تھا تو ہمارا ویرنس اس معاشرے کیلئے ہیں اور خاص کر علموں کو بدنام کرنا یا ان کے نام پہ پیسے وصول کرنا لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتے کہ ایسے باتیں ہم تک پہنچ سکتے لیکن ہمارے اداروں میں بیٹے ہوئے علاب سرانوں تک کیوں نہیں پہنچ سکتے کیونکہ پنجاب اس حملی میں بیٹی ہوئے وزاران کیا ان کو ان کے چیزوں کے بارے میں معلومات نہیں ہے کیا قانون ناپس کرنے والے جو ہمارے بڑے مشہران ہیں کیا ان کو یہ وہ لوگ اس سے لا علم ہیں کیا ہمارے انٹیلیجنس نے بھی ہے ہمارے قانون ناپس کرنے والے ادارے کیا ان لوگوں سے یہ چپے ہوئے ہیں دو بات ہو سکتی ہے یا تو وہ لوگ ان سے رشوت لیتے ہیں ان کو کلیام چھوڑ دیتے ہیں یا ان کو ان چیز کے بارے میں علم نہیں ہے جب ان کو ان چیز کے بارے میں علم نہیں ہے تو پھر یہ بڑے بڑے کرسوں پہ بیٹے ہوئے بیٹے کیوں ہیں تو ہمارا تو کام یہ نہیں ہے کہ ہم پولیس کی طرح کام کریں لیکن ہمارا جو کام ہے معاشروں کو اویرنیس دینا تو یہ اویرنیس آپ لوگوں تک ہم نے پہنچا دی کہ ایسے نوصر بازوں سے بچی ہیں اور جو ہمارے علماء کرام ہیں او لا خبر ہے ان کو پتہ ہی نہیں چلتے ہیں ان کے پیچھے ایسے لوگ پلاننگ کرتے ہیں کبھی ان کے نام پہ پیسے نوٹنا کبھی ان سے ملاقات کرنے کے لیے پیسے لینا تو ناظرین یہ پروگرام صرف اویرنیس کے لیے تھا آپ لوگ ان سے کچھ سیکھیں ہم بھی سیکھیں اور آپ لوگ بھی کچھ سیکھیں اور دوسروں کو بھی یہ بتائیں کہ ایسے نوزر بازوں سے بچی ہیں جیسے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو پکڑ لیئے ہیں اب یہ اس کو تانے پھی لے کے جا رہے ہیں ان کو ہمارا کام ہے تانے تک لے جانا باقی پولیس کو کام ہے پیئر کرنا نہ کرنا اس کو پکڑنا جو بھی لیکن ہمارا کام ہے پولیس تک لے جانا باقی ان لوگوں کا وردالت کا کام ہے الحمدللہ ہم نے اپنے حصے کا کام کر دیئے باقی ہم ان مشہران ان وزراؤں سے کہنا چاہتے ہیں کہ ایسے چیز پر غور کریں اور یہ برائیاں معاشرے سے ختم کر دیں تو اب تک کے لئے اتنا ہی اگلے پروگرام کے لیے مجھو دیجئے جیزا اللہ حبیث